اسلام علیکم جی میں ہوں نظم الحسن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدین ایک انتہائی اہم اور ضروری ویڈیو آپ تک پہنچانی ہے ناظرین اکرام یہ ویڈیو جنرل باجوا کی انکشافات کے بارے میں ہے مدد جنرل باجوا کی باتوں کے بارے میں ہے جو انہوں نے عمران خان کے بارے میں انکشاف کی ہیں بہت ساری باتیں کی ہیں اور کچھ ایسی ہیں شاید جنہیں میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا یہ ایک آڈیو لیک ہوئی ہے اور آڈیو لیک میں جو اس کا مٹیریل ہے اس پورے معاملے کو کہ جنرل باجوا نے عمران خان کے بارے میں کیا کیا کہا اب یہ ایک میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کچھ باتیں میں نے ڈسکس کی تھی دیفینیٹلی ان میں وہ باتیں نہیں تھیں جو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں اور اس آڈیو لیک میں وہ افیسر وہاں پہ موجود تھا جو نظر آ رہا ہے اور وہ اپنے کسی دوسرے افیسر کو ریپورٹ کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جنرل باجوا نے عمران خان کے بارے میں کیا کیا کہا ہے اب چونکہ یہ آڈیو موجود تھی میں بڑی ذمہ داری کی صحافت کرتا ہوں میں نے پہلے اسے شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھا لیکن پھر میں نے راؤف کلاسرا کے بلو ٹک والے اکاؤنٹ سے اس کو شیئر ہوتے ہوئے دیکھا ہے لہذا راؤف کلاسرا جو ہے راؤف کلاسرا جو ہوں اس کو انڈورس کر رہے ہیں تو دروہ برگردن راوی چونکہ انہوں نے انڈورس کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس میں کوئی حقیقت ہوگی لہذا میں یہ آڈیو آپ تک پہنچا رہا ہوں اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں چونکہ یہ میرا فیس بک ہے فیس بک پیج جہاں پر آپ اس وقت ویڈیو دیکھ رہے ہیں کچھ دیر میں یوٹیوب پر بھی دیکھیں گے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر آڈیو کو ایز اٹیز نہیں لگا جا سکتا اس کے لئے میں رجمالحسن باجوا آپ جائیں گے سرچ کریں گے میرا یوٹیوب چینل ہے اس کے پر میں ایز اٹیز کچھ پندرہ بیس منٹ بعد اس ویڈیو کے پبلیش ہونے کے پندرہ بیس منٹ بعد میں وہاں پر اس کو ایز اٹیز لگا دوں گا وہاں پر جو ہے وہ آپ ضرور دیکھئے گا اس آڈیو کو لیکن ان باتوں کو سن لیجئے یہ بہت امپورٹن باتیں ہیں آنسر سیشن شروع ہوا جس میں جنرل باجوا نے یہ کہا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں مجھے پتا ہے کہ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں میں آپ کے سوالات کے بارے میں جانتا ہوں لہذا انہوں نے بات شروع کی سب سے پہلا انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو ٹیم تھی وہ انتہائی ویک تھی اور کمزور تھی یہ سب سے پہلی بات جنرل باجوا نے کی یہ آپ نے سن چکے اب اگلی بات سنیں ان نے کہا کہ جنرل باجوا کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو بچوں کی طرح ساتھ لے کر چلے ہم عمران خان کو بچوں کی طرح ساتھ لے کر چلتے رہے اچھا پھر اس آوڈیو میں کہتے ہیں کہ بہت سارے معاملات میں کوئی ایسا موقع نہیں آیا جہاں پہ ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا جنرل باجوا نے یہ بھی کہا اس آوڈیو کے مطابق جس سے روف کلاسہ نے انڈوس کیا گیا دروغ بار گردنے راوی اس پہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوا کہتے ہیں اس آوڈیو میں بتایا جا رہا ہے جنرل باجوا نے کہا کہ ہم بھی پیسے اصل میں جو باہر سے آتے تھے ہم ہی لے کر آتے تھے یعنی کہ میں ہی لے کر آتا تھا ہم پہلی ہماری ٹیم اوکے کرتی تھی پھر پرائم منیسٹر صاحب جاتے تھے اور یہ جو ہے وہاں سے جو ہے وہ لے کر آتے تھے وہ کہتے ہیں جناب آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ہی اس کا ساتھ چھوڑنا چلو گئے تھے اور یہ ووٹ آف کانفیڈنس جب عمران خان نے لیا یہ تب کی بات ہے اس پہ وہ کہتے ہیں مجید ہمیں پتا ہے کہ ہم نے ووٹ آف کانفیڈنس رہا ہے وہ کیسے پورا کروایا تھا اور کس طرح سے عمران خان کے نمبرز پورے ہوئے تھے ٹھیک ہے یہ بات جو ہے نا وہ انہوں نے کی پھر جنابے والا انہوں نے کہا کہ یہ بہت ایروگنٹ ہے یہ اپنے امنیس کا قریب نہیں جاتا یہ بات تو پہلے بھی نکلی تھی اور جو اس کے خاص چمچے اور کرچے ہیں صرف انہی کے بات سنتا ہے پھر انہوں نے کہا جنرل باجوا کہتے ہیں اس آوڈیو کے مطابق جسے روف کلاسہ نے اگین انڈوس کیا ہے میں بار بار بتا رہا ہوں وہ کہتے ہیں پنجاب میں صورتحال بہت خراب تھی ہم نے بار بار کہا بزدار کے اوپر اپنی بائی سال کی میند زائع مت کرو بزدار کے اوپر اپنی بائی سال کی میند زائع مت کرو ایک دفعہ پھر عمران خان اسے تبدیل کرنے پر رضا مند بھی ہو گئے میں نے علیم خان کو کہہ دیا علیم خان کو بلال گیا علیم خان آ بھی گئے علیم خان جب آئے تو فواد شدری نے کہا ٹھیک ہے نہیں نہیں جی ہم یہ معاملہ بات میں دیکھیں گے جس سے ہمیں جو ہے ناو عمران خان نے لیٹ ڈاؤن کروایا یہ اس آوڈیو میں جو ہے وہ لکھا گیا علیم خان والے معاملے پہ یہ ہوا پھر جنابے والا وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہاں پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی اس کے بعد پھر جناب یہ فیض حمید والا معاملہ ہو گیا فیض حمید والے معاملے میں میں چھے مہینے پہلے کہا جناب فیض حمید کو جو ہے میں چیف کے لیے آپشن اس کا پیش کرنا چاہتا ہوں لہذا اسے ای سی آر یعنی کہ کور کمانڈر کے لیے جانے دیجئے اس کے لیے ضروری ہے کہ ای سی آر لے کور کمانڈر اس کے اوپر مجھے عمران خان نے کہا نہیں ابھی رک جائیے مجھے کچھ دیر جو ہے وہ فیض حمید مزید چاہیے چھے مینے کے بعد میں دوبارہ عمران خان کے پاس گیا جہاں پر تھوڑا ان کا بھی موڈ خراب ہو گیا تھوڑا میرا بھی خراب ہو گیا جب میں واپس آیا تو جو پرائم منسٹر کے ایم ایس نے میرے ایم ایس کو فون کر کے کہا ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں لیکن ہم نے وہ فیض حمید کو تبدیل کر دیا تو اگلے ہی دن میرے خلاف انہوں نے بیان دے دیا یہ میرے خلاف بیان آگیا یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا کام خراب ہوا اس سے ہماری پوزشن بہت سادہ خراب ہوئی وہ کہتے ہیں جی ایم کی ایم والے بھی ہمیں کہتے تھے ہم تو آپ کی وجہ سے ان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ادروائز یہ ہماری بات بھی نہیں سنتا ہے یہ ان کے شفاعت ہیں جو سنیے اس کے علاوہ اور کیا کیا ہوا وہ کہتے ہیں پھر رشیہ والا معاملہ آ گیا ایز ایٹ ایس جو ریکارڈنگ ہے میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں مطلب اس میں میں نے کوئی نہ ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں اور جو وہ آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں جسے روف کلاسران نے انڈورس کیا ہے اس آڈیو کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر کیا ہوا وہ کہتے ہیں جناب رشیہ یہ ہماری مرضی سے گیا ایسا نہیں ہے کہ رشیہ ہماری مرضی سے نہیں گیا رشیہ ہماری مرضی سے گیا جب واپس آیا تو اس نے امریکہ کے خلاف جو ہے وہ سخت پالیسی اپنانی کی کوشش کی جس پہ ہم نے اسے سمجھایا بھئی کرنا جو کچھ دلیا کرو شور مت مچاؤ چیلنج نہ کرو نہیں تو تمہارے بہت زیادہ خلاف ہو جائیں گے انہوں نے جو ہے وہ ہماری بات بلکل نہیں سنی اور ہمیں جو ہے نا وہ اس سے جو ہے نا وہ بڑا معاملہ خراب ہو اور نے کہا جناب ہمیں ان سے ضرورت ہوتی ہے پیسے لینے ہوتے ہیں ہم نے تو آپ پلیس نہ کریں یہ نہ کریں امریکہ کا خلاف جو ہے وہ اس طرح سے بیانات نہ دیں یہ جو ہے نا وہ ان نے کہا پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جناب پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جب ہماری کوئی بات بھی نہیں سنی جاری کوئی بات بھی مانی نہیں جاری ہے تو ہم نیوٹرل ہو جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے جو ان کا مرضی ہے وہ کہیں تو میں نے یہ فیصلہ کیا جس کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں ہم آپ کوئی رول ادا نہیں کریں گے اس میں پوچھا گیا کہ جناب اس کا جو پپولارٹی گراف ہے وہ کہتے ہیں ہاں بالکل اوپر گیا ہے پہلے سات پرسنٹ تھا اب اقدم سے ایک ہی ہفتے کے اندر جو ہے وہ ٹونٹی سیون پرسنٹ اوپر ہو گیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ میرا ہر دوسرے دن رابطہ ہوتا ہے اور میں نے عمران کو کہا ہے کہ ہم محنت کریں دوبارہ جو ہے وہ آپ آجئے ہم آپ کو جو ہے وہ کھلے دل سے قبول کریں گے انیلیسز کر رہا ہوں نہ میں رائے دے رہا ہوں نہ میں ایڈیشن کر رہا ہوں نہ میں اس میں سے کچھ چیز نکال لاؤں جو اس آڈیو میں ہے اگین میں چونکہ بار بار روف کلاسرہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے شیئر کر دی ہے اپنے پیج پر پوسٹ کر کے اسے پن پن کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ معاملہ ہے کچھ اس طرح کا تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر انہوں نے کہا جناب آپ نے پھر لوگوں نے سوال پوچھے کیا آپ نے عمران خان کو اتارا کیوں سوال یہ ہے کیا آپ پھر عمران خان کو کیوں اتارا نا تو وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں اتروایا پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات درست سمجھئے کہ ہم نے نہیں اتروایا ٹھیک ہے مسئلہ مسائل چل لیتے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نیوٹرل ہو گئے تھے ہم کہتے تھے ٹھیک ہے اپنا کیس جو ہے وہ بزاتے ہیں خود لڑو ہم اس پہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کریں گے تو کہتے ہیں کہ جناب وہ ہوا یہ کہ یہ تھرو کوٹ اور کوٹ نے صحیح اتارا ہے مطلب جو انہوں نے کیا وہ ٹھیک ہے کوٹ میں معاملہ گیا تو کوٹ کے بعد وہ فیصلہ آیا اور کوٹ نے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک کیا ہے اب وہ کہتے ہیں جس کے بعد ایک بہت ڈینجرس بات ہے وہ تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اسے جو ہے نا وہ نہ ہی کروں کیونکہ وہ ہنکاموں کے بارے میں تھی جس پہ اگلا پلان کے بارے بات کی تھی مجھے نہیں پتا یہ آڈیو سچی ہے ناظرین اکرام I can't guarantee it مجھے اس بات کا بالکل امن نہیں ہے کہ یہ آڈیو سچی ہے یا نہیں ہے میں نے یہ آڈیو کی تمام تفصیلات اس لیے آپ تک پہنچائی ہیں کیونکہ اسے شیئر کیا ہے روف کلاسرا نے بلو ٹک کے ساتھ ان کے اپنے ذاتی پیت سے یہ شیئر ہوا ہے اس لیے میں نے as it is آپ تک جو ہے وہ پہنچا دیا ہے کچھ ہی دیر بعد یعنی کہ پندرہ بیس منٹ کے اندر اندر میرے یوٹیوب اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے نا یہ اپلوڈ ہو جائے گی ویڈیو اس میں ہم آڈیو بھی لگا دیں گے کیونکہ وہاں پر یوٹیوب پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ازادی ہوتی ہے چیزیں ایڈ اپ کر سکتے ہوں فیس بک پہ آپ بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتے ہوتے ہیں فیس بک پہ تھوڑی چیزیں پکستان جن دبات